آدھرینی عدیقش جی سمیں دینے کے لیے آپ کی سیردہ انمتی اور میں اپنی پارٹی کے ورش لوگوں کا آباری رکھت کرتا ہوں میں آدھرینی راستپتی جی کے عبیباسن کے سمان میں اور ان کے سمرتن میں اپنا وقتیوی کا آرم بکرتا ہوں مہان بھارت کا یہ مہان صدن ایک بھارت شریشت بھارت کا پرتیت یہ صدن آجاد بھارت کا اپنا یہ صدن اور ہم سبھی سانسدوں کو گوروانوید کرنے والا گورو پردان کرنے والا یہ صدن اکتیس جنوری بودوار کے دن اور بہت گوروانوید ہو اٹھا جب ہماری بھارت دیج کی مہامہ مراشتپتی آدھرینی شید دروپدی مرمو جی کا پہلی بار ان کا یہاں پنی پدار پڑھ ہوا اور ان کا آگمن جس پویتر دھرم دند کے ساتھ پویتر سنگول کے ساتھ ہوا یہ ایک بہت بڑا ایک سندیج تھا آدھرینی ادھرینی جی آسک آپ کے اس پویتر آسن کے اوپر دھرم چکر ویراجمان ہے اور آدھرینی راستپتی جی اپنے دھرم دند کے ساتھ اس دھرم چکر کے نیچے ان کا کیول ویراجمان ہونائی بینا کسی ابھی بھاسن کے بھی ان کا ایک بہت بڑا سندیج تھا اس لیے 31 جنوری ایک بہت بڑا اتھیاس بن گیا ہماری اپنی سنسکرتی پر اپنی ویراست پر گارو کرنے کا اس سے بڑا دوسرا کو جیونت ادھار نہیں ہو سکتا آدھرینی ادھرینی جی جیسے میں نے کہا کہ جو سندیج آدھرینی راستپتی جی نے یہاں پر دیا اور سندیج تھا مجھے یاد آتا ہے مہارانی دروپتی نے مہارانی درستراشت کے دربار میں دیا تھا اس دربار کے اندر بڑے بڑے مہارتی بڑے بڑے آچاری بڑے بڑے گرو بیٹھے ہوئے تھے لیکن سب چپ تھے سب نے چپ پہ سادھی ہوئی تھی اور مہارانی دروپتی نے کہا تھا نیسا سبھا یتر نیسانتی وردھا نیتے وردھا یینے ودن تے دھرمم نیسے دھرمم یتر نیس ستیا مستی نیتتر ستیا مستی یتر چھلین ابھیوں پیتم وے سبھا وے سدن سدن نہیں سبھا نہیں جہاں پر ورشت انبھاوی جعانی پرشنے ہو اور مہلائی نہ ہو وے ورد نہیں وے جعانی نہیں انبھاوی نہیں اگر وہ دھرم کی بات نہ کرتے ہو وہ دھرم نہیں جس میں ست نہ ہو سچائی نہ ہو اور وہ سچائی نہیں جہاں پر چھل چھپا ہوا ہو اور یہ سندیز ہم سب لوگوں کے لیے ہے کہ جس پرکار سے مہر سی ویاس نے اس سے یہ بھی ایک بات کہی تھی کہ دھرمو ایو حتو ہنتی دھرمو رکشتہ ہے رکشتے جو دھرم کی رکشہ کرتا ہے دھرم اس کی رکشہ کرتا ہے اور جو دھرم کو مارتا ہے دھرم ان کو ختم کر دیا ان کو مار دیتا ہے درباق کی بات یہ ہے کانگریس پارٹی نے ایسے ہی پاپ اس دیش کے اندر کیے کیا پاپ کیے سب سے پہلے انہوں نے دھرم کے نام پر سب سے پہلے اس دیش کو بات دیا انہوں نے اس دیش کو دھرم نرپیکس تھا کے نام پر پنت نرپیکس ہوتے کوئی کہا ہے دھرم نرپیکس بنا دیا دھرم کا بستر یہاں سے باندھ کر کے گول کر دی کانگریس کی دوسری گلتی ایک اور تھی انہوں نے بھاشا کے نام پر راجوں کا بٹوارہ کر دی انہوں نے سناتن سنسکرتی کا مجاک اڑھایا اور انہوں نے جیسے میں نے کہا ایک سمیدھان کے انشید اس پرکار سے گھڑے گئے آرٹیکل اس پرکار سے گھڑے گئے آرٹیکل چھبیس انو چھبیس سلی کا اکتیس تک اس پرکار کے آرٹیکل اس پرکار کے انشید بھارتے سمیدھان کے اندر رکھے گئے کہ جہاں پر اس دیش کے اندر عرب سنکھوں کو جیادہ عدیقار دیئے گئے اور بہت سنکھوں کے عدیقار جو اس کو ککم ہو گئے ہیں اور اب بہت سنکھوں کو دھہریہ اور سینسیلتہ کا پارٹ پڑھایا گیا ہے کہ آپ سینسیل رہو دھہریہ رہو یہ دنیا کے اندر کیول ماتر اس دیش کے اندر جتنا عرب سنکھوں کو عدیقار ہے اسے دنیا کے کسی بھی دیش کے اندر نہیں ہے ہم لوگوں نے کانگریس پارٹی نے جو پاپ کیا رام سیتو کا پروڈیکٹ آیا دیش کے اندر اور رام سیتو کے پروڈیکٹ کے سمیں کانگریس کی سرکار نے اس دیش کے سپریم کورٹ کے اندر ایک بشت نامہ دیا ایک سپت پتر دیا اور سپت پتر میں کہا گیا اس دیش کے اندر بھگوان رام پیدا ہی نہیں ہوئے بھگوان رام تو کالپنک وقتی ہیں نہ کہ بھگوان رام بھگوان کرسن بھی وہ بھی کالپنک ہیں اور اس لئے ہمارے سکول اور کالیجوں میں ہمارے بچوں کو کبھی بھی بھگوان رام اور بھگوان کرسن کے بارے میں نہیں پڑھائے گیا جیسے میں نے کہا کانگریس نے ایک اور چوتھی گلتی کی جاتیوں کے نام پر سماج کا بٹوارہ کر دیا گیا باتو راج کرو انگریجوں کی جو نیتی تھی اس نیتی کو کانگریس نے اپنایا اور الگ الگ نام پر جیسے میں نے کہا کہ بہت سنکھوں اور سنکھوں کو ایک کھموں میں بات دیا گیا اور الگ سنکھوں کو جس پرکار سے ادھکار دیے گئے یہ لوگوں کو اس پرکار کی ایک انسینٹیو تھا ارے آپ سنکھوں بنو اور ادھکاروں کا انجوئی کرو ہمارے ہندو سماج کے اندر کبھی جو ہے بہت اور چین الگ ہو گئے تو کبھی سکھ منتھ والوں نے کہا ہم کو بھی الگ یہاں تک ہوا ایک ہندو وادی سنگٹر رام کرشن مٹھ ہے جیسے لوگوں نے جیسے سنگٹر نے سپریم کورٹ کی گوہار لگائی کہ ہم کو بھی الگ سنکھا کا درجہ دیا جائے مجھ کو لگتا اس سے بڑا دوسرا کوئی پاپ نہیں ہی ہو سکتا دھرم تو جوڑنے کی باتیں کرتا ہے لیکن ہمارے کانگریز پارٹی کے سرکاروں نے اس پرکار کا کام کیا کہ دھرم کو باٹنے کا کام کیا دھرمو دھاریت پرجا ایسا ہمارے ساسٹروں میں لکھا ہے کہ سماج کو جوڑنے کا جو کام کرتا ہے اس کا نام دھرم ہے لیکن اس قوم نے پوری طرح سے اس دیش سے نکالنے کا کام کیا اے ویبکت ہم ویبکتیسو تدگیانم ساتھوک اموی دی ایسا بھگوان کشن گیتا کے اندر لکھتا ہے جو بڑے ہوئے ہیں بھی ایک روپ دیکھتا ہے اس کو جو ہے اس قوم ساتھوک اتم گیان اس قوم کہتے ہیں انیس سو چھنٹر کے اندر جیسے میں نے کہا ہمارے دیش کے سمویدھان کے پرییمبل میں اس کے پرستاونہ کے اندر جو ہے اور سیکولرزم ایک نیا سبد اس کے اندر جوڑا گیا اور پرنام ہمارے سامنے ہے کہ کانگریس نے جس پرکار سے دھرم کو مارا دھرم کا سنسکرتی کا جس پرکار سے افواس اور مجاک اڑایا اسی پرکار سے جس پرکار سے بھگوان رام اور کرسن کو کالپ نے کہا اس لئے کانگریس کے بھی پونی تیتی نزدیک آتی جا رہی ہے زیادہ سمیں نہیں ہے جب ہم اس کانگریس کی پونی تیتی اس لئے منائیں گے دھرم چکر کے نیچے مہامہم راستپتی نے پونے اس دیش کے اندر اس صدن کے اندر دھرم کی پونے پونر جو ہے اسٹھاپنا کی برے دھرم کا راج ہو اس لئے دھرم اس کے اندرے نے اپڑی آدھرنی راستپتی جی کا بھی باشن دیش میں موڈی سرکار کے پچھلے لگ بک دس ورسوں کی جو اپلاو دیا ہیں انہوں پلیو دیا کا ایک بہت بڑا دکھدرشن ہے اور اس لئے بھویس کے لئے ایک ارزادائی پرینہ بھی ہے دیش کی آجادی کے پچھتر ورس کو ہم نے امرض محوصف کے روپے منایا میری ماتی میرے دیش کا بھیان چلا گھر گھر ترنگا کا بھیان چلا اور ہر دیش بھر کے ہر گھاں سے مٹھے بر جمع مٹھے بر مٹی لے کر کے گھر گھر سے جو ہے مٹھے بر چاوہ لے کر کے امرض کلس جو ہے دلی کے اندر لائے گئے ہیں اور ویروں کے نام پر ناکو جو اس چلا پٹ لکھے گئے ہیں امرض سروور اور امرض واتکائی بنائے گئی دلی کے کرتب پر نیتا جی سواست اندر بوس کی اس کی پرتیمہ لگائی گئی اندمان میں رو سائی لینڈ کا نام نیتا جی سواست بند ہو گیا اندمان کے اکیس دیپو کا نام اس دیش کے جو پرم ویر چکر ویجیتا ہیں ان کے ان کے نام پر رکھا گیا اور جس پرکار سے گرو گوون سنگھ کے سہجادوں کے نام پر ویر بال دیوست جو ہے گوشت گوشنا کیا ہے دیش کے لئے سعیدوے ہن ہزاروں بلیدان گمنام بلیدان اور ویروں کو یاد کیا گیا ان سعیدو کو یاد کر کے جو سعید کبھی کبھی یہ گن گناتے تھے ہی اس بھارت ورس میں ہی اس بھارت ورس میں ستوار میرا جنم ہو ہی اس بھارت ورس میں ستوار میرا جنم ہو لیکن ایسے سعیدو کے ساتھ ہوا کیا ہم لوگوں سردہ سمن اوپلے لیکن موڈی جی کے آنے سے پہلے آدھرنی عدیق جی اس دیش کے اندر کیا ہو رہا تھا ان سعیدو کا کس پرکار چوبکسہ کی جائی تھی ان سعیدو کے پریبار کی کس پرکار چوبکسہ کی گئی تھی کسی نے بہت اچھا لکھا ہے ویرانے تھی کبرے ان کی جن کے خون سے جلتے تھے چراغے بطن ویرانے تھی کبرے ان کی جن کے خون سے جلتے تھے چراغے بطن جگ مگاتے تھے مقبرے ان کی جگ مگاتے تھے مقبرے ان کی جو بیشتے تھے سعیدو کے کپن جو بیشتے تھے سعیدو کے کپن یہ اس دیش میں ہو رہا تھا موڈی جی پہلے ان ویروں کو ان بلدانوں کو ان سعیدو کو کوئی یاد نہیں کرتا آدھرنی عدیق جی یہ سریوی دیش کی پردان منتری آدھرنے موڈی جی کو جاتا ہے کی ستر پیچھتر ورسوں کے بعد پولیس میں سہید ہونے والوں کے نام پر ایک راشتے پولیس اسمارک بنائے گیا پھوج میں سہید ہونے والوں کے نام پر راشتے سمر اسمارک بنا آدھرنی عدیق جی اسی امرت مہود صاحب کے کالکھنڈ میں ہم نے یہ سریو پردان منتری جی نے پندرہ کا دو ہزار تیش کو جب اس تیش کے ناغرک کروڑوں ناغرکوں کو پنچ پرند کی جو ہے ایک سفت دلوائی تھی اور اس پرند پرند میں ایک کہا تھا کہ ہم اس دیش کو دو ہزار سنتالیس تک آتم نیرباروں اور پونروپ سے وکشت بنائیں گے داستہ کے سارے چند ہم لوگ ختم کریں گے اور تین کروڑ سے زیادہ لوگوں نے پنچ پرند کی جو ہے سفت دی تھی مہودی سرکان لگ بگ ڈیڑھ سو سو سول ورسوں کے بعد پورانے اگرے اوپ نیفیز اپراد جس کو ہم کہتے ہیں پولیس قانون کہتے ہیں ان کو ختم کر کے جس پرکار سے وہاں پر ڈنڈ کے پہلے ڈنڈ جو ان کی پراتھمکتہ تھی نیائے کے پراتھمکتہ دیتے ہوئے اس دیش سے داستہ کا ایک بہت بڑے چند کو انہوں نے جب ختم کر دیا راشتہ شکشہ نیتی کے تحت ماتری بھاشا کو پراتھمکتہ کی گئی راشتہ شکشہ نیتی کے اندر بھارتی جان پرمپرہ کو ہمارے سیلو بس میں کیوریکلم میں جو ہے اس کو دینے کے لئے اس کو پراتھمکتہ دی گئی اور ہم اپنی سنسکرتی کے اپنی سنسکرتی کے مہنائکوں کو بھگوان سری رام بھگوان کرسن بھگوان سیو جو کروڑ لوگوں کے آستہ کو جو مورت روپ اس دیش کے اندر دیا گیا بھگوان رام کا مندر بنا اور رامزیلا وراجمان عیدہ کے اندر خو گئی آرین نیدیش جی اب سمیں آ گیا ہے کہ داستہ کے سبھی چندوں کو اس دیش سے ختم کیا جائے سیمیتی کر رہا ہوں میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور آپ کے مادیم سے میں سمانی سدن سے بھی یہ نویدن کرنا چاہتا ہوں اور بھارت سرکار سے بھی نویدن کرنا ہو جائے ہمارے مانیے ہمارے قانون منطری بھی یہاں پر بیٹھے ہیں پرانے والے بھی بیٹھے ہیں اور ورطمان کے قانون منطری بھی بیٹھے ہیں میں یہ نویدن کرنا چاہتا ہوں ایک داستہ کا چند ہے بھارت سمیدان میں بھارت سمیدان کا پہلا ہی آرٹیکل پہلا آٹی کے پہلا انہوں سے یہ کہتا ہے انڈیا ڈیڈیز بھارت انڈیا ڈیڈیز بھارت یہ انڈیا بھی ختم ہونا چاہیے اس دیش کا نام بھارت ہے بھارت کا نام ہے جس میں جان جس میں جان جابت ہو یہ جان مہان نام ہے اس لئے اس کو بھی بدرنے کی ضرورت ہے ایسا دیش دنیا میں کہتے ہیں کہ وشو بھر میں سب سے اگر اچھا کوئی دیش ہے وہ بھارت ہے اس لئے تو کہتے تھے کہ گایاں تی دیوہ کل گیت گانی دھنیاستو تے بھارت بھومی بھاگے دیوتا لوگ بھی لالائت ہیں اس بھارت بھومی میں ہمارا جنم ہو اس لئے اس کا جو ہے انڈیا سی اٹھا کر کے اس کو جو ہے ہم تو جب پھنے بھارت ہم کو کرنے آدھین ادھین ادھین جی ماں مہی راستپتی کا عبیباشن موڈی کی گارنٹی کی گارنٹی ہے جو موڈی کی گارنٹی ہے اس کی گارنٹی کی گارنٹی جو ہے میں ماننے جو ہے راستپتی کے جو ان کا جو عبیباشن ہے اور یہ ہم سب لوگ مل کر کے سب کا ساتھ لے کر کے سب کے پریاس کے ساتھ سب کا وشواس لے کر کے ہم دیش کی گڑی بھی ختم کریں گے دیش کی جو ہے گندگی ختم کریں گے دیش سے آتنک اور آتنک بات ختم کریں گے دیش سے سمپردائے بات اور جو ہے جاتی بات ہم لوگ جو ختم کریں گے اور دو ہزار سنتالیس تک جیسے جو ہے آدھین اے موڈی جی نے کہا ہے گروہ بھارت تھا پونے اس کو بھی اس گروہ ہم بنائیں گے لگ بگ پانچ سو ورسوں کے بعد پانچ سو ورسوں کے لمبے سنگار بلدانوں کے بعد آئے جا کے اندر رام مندر بھوے رام مندر بن گیا یہ رام مندر کیول مات یہ پتھروں کا کنکریٹ کا مندر نہیں ہے یہی دیش کے کروڑوں لوگوں کی آستھا کا مورت روپ ہے یہ اس دیش کے کروڑوں لوگوں کی کروڑوں لوگ جو سنسکرتیاں بھارت سنسکرتیاں ویسواز کرتے ہیں ان کی آستھا ان کی آستھا کا یہ ساکا روپ ہے ان کی ارجہ کا ساکا روپ ہے اور اس لیے مندر ہمیں ستت پرینہ دیتا رہے گا اور ہمیں آرام سے تب تک نہیں بیٹھنے دے گا جب تک ہم اس دیش کے اندر بھارت بھومے کے اندر پونے رام راج کی اصطابنہ نہیں کر لیں گے اور میں اس لیے یہ آجادی کے اندول میں ماتمہ گانڈی کہتے تھے کہ رام راج کی اصطابنہ کریں اور ہمارے آجادی پردھان منتری موڈی جی بھی اور مہر سے دیانے کے آدھر سو کو لے کر کے ماتمہ گانڈی جی کے آدھر سو کو لے کر کے پنڈی دین دیاز جی کے آدھر سو کو لے کر کے اس دیش کے اندر پونے رام راج کی اصطابنہ کے لیے ستت سنگر سنگرسیل ہے اس سنگلپیت ہے آج ہمارے جس پرکار سے میں نے کہا تھا ایک ایسا رام راج ہم کو معلوم ہونا چاہیے میں سمانے سنگلسوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایسا رام راج جس کے اندر گوسوامی تلسید آسی نے کہا تھا دیہک دیوک بھوتک تاپا دیہک دیوک بھوتک تاپا رام راج کہوں نہیں بیاپا اس رام راج کے اندر کسی بھی پرکار کے دکھ نہیں تھے کسی پرکار کے پرسانی دی کوئی دیویے پرکوپ نہیں تھے سب جن کریں پرس پر پریتی سب لوگ آپس میں پریم اور پریتی سے رہتے تھے سب جن چلیں ہی پرس اور چلیں ہی سوادھارم نیرت شرطی نیتی ویدوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے تھے شرطی کے نیتی کے اس پر چلتے تھے انہیں ہم لوگوں کے سامنے یہ بہت بڑا ایک اپنے بائک سنگلپ ہے اور ہم لوگ سم مل کر کے جیسے رام راج میں چلتا تھا یت برمچہ چھترمچہ سمجھے دید کے اندر آتا ہے یت برمچہ چھترمچہ سمجھے دید کے اندر آتا ہے جس دیش کے اندر جس سماج کے اندر چھاتر سکتی اور یان سکتی دونوں ساتھ چالتی ہیں وہ جو ہے وہ دیش جو ہے سرک سمان بنتا ہے ایسا دیش بنانے کے ہم سب لوگ پریتا ہے میں ادھیاک جی اپنا وقت کو ویرام دینے سے پہلے میں اپنے باگپت کا ادھان ضرور رکھنا چاہتا ہوں آپ کے نمتی سے میرا باگپت اس ڈلی سے این سی آر کا بھاگ ہوتے ہوئے بھی پندرہ کلومیٹر دور ہوتے ہوئے بھی وکاس سے پندرہ سو کلومیٹر دور تھا اور دسکوں کی دسکوں کا پچھڑا پندر جو ہے جھید رہا تھا ہمارے اس میں دو منٹ لے رہا ہوں کے دو منٹ مانی اٹل جی ایک بار جو ہے ہمارے باگپت میں گئی تھی اور بابا نے وشیس انداز میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے دیس کے ویبین بھاگوں میں میں نے سڑکوں میں گڑے تو دیکھے ہیں لیکن گڑوں میں سڑک پہلی بار دیکھ رہا ہوں ہمارے آدھرنی ہے رکشا منٹری آدھرنی رازنات سنگھ جی ان کا ایک ویڈیو ہے وہ ویڈیو دیکھنے کا مجھے موقع ملا انہوں نے کہا کہ میں دلی سے سانپو جا رہا تھا سڑک سے کار میں مجھے نیند آگئی اور جب میرے پیٹ میں ڈھکے لگنا ہے کہ میری کمر میں درد ہونا شروع کہ میری نیند کھلی میں نے کہا کیا باگپت آ گیا ہے ایسا باگپت اس باگپت میں 29 مارچ 2014 کو آدھرنی نرند مودی جی آئی تھے اور انہوں نے کہا تھا لوگوں کو اپیل کی تھی یہاں سے ایک کمل کا پھول کھلاو اور میں تمہیں وکاس اور سمردی کا راستہ دوں گا اور پچھلے دس ورسوں میں آدھرنی پردھار مندری کے نیتراتون کے آسیرواد سے مجھے سیتر کا پرتنیز کرنے کا موقع ملا اور آج اس میں جہاں ہم کہتے تھے کہ گڑوں میں سڑک ہیں آج وہاں پانچ پانچ نیشنل ہائیویز ہیں وہاں میڈیکل کالیج ہے سینٹرل سکول ہے چی جی ایس ہسپٹل ہے نہیں جانے یہاں وہاں پر کیا کہا ہے اور میں بس ادھر جی کیول ایک منٹ میں آپ کہہ رہے تو میں اس بات کو ختم کرتا ہوں لیکن ایک اپنی چھوٹی سی میری ایک قویتہ ہے وہاں جبور میں سممانی سزن کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ نے لکھی ہے خود کیا میں نے لکھی ہے اچھے جی چلیے بچہ بچہ گنگن آتا ہے بچہ بچہ گنگن آتا ہے سب کو سنانا چاہتا ہے میں بھی سنانا چاہتا ہوں کسانوں کا کلیان موڈی کی گارنٹی ہے گریبوں کا اتھان موڈی کی گارنٹی ہے یواؤ کو روزگار موڈی کی گارنٹی ہے مہلاو کا سممان موڈی کی گارنٹی ہے جہاں موڈی ہے جہاں موڈی ہے ردی صدی اور وردی ہے چار اور خسالی سکھ اور سمردی ہے میں پھر وہی دور آتا ہوں بیروں کو سنانا چاہتا ہوں بیروں کو سنانا چاہتا ہوں سوتوں کو زگانا چاہتا ہوں بچھڑوں کو ملانا چاہتا ہوں بچھڑوں کو ملانا چاہتا ہوں یہی سمیہ ہے یہی سمیہ ہے بھارت کا انمول سمیہ ہے یہ سمیہ ہے جڑ جانے کا موڈی کے ساتھ چلتے جانے کا موڈی کے ساتھ چلتے جانے کا بہت بہت دنیوارد نہیں사�ifying لیکن بہت دنیوارے موڈی کے ساتھ چلتے جانے کا لیکن